ایک وار تکیائے محمد پاکدہ چہرہ جنہیں ایک وار تکیائے محمد پاکدہ چہرہ اوہ پچھدائے سمانے تو میں اس تو بعد کیوے کھائے اوہ پچھدائے سمانے تو میں اس تو بعد کیوے کھائے اوہ پچھدائے سمانے تو میں اس تو بعد کیوے کھائے میں بھی آتے کھاؤں گا تسیلی اوہ حاکمہ جمعنائے جد وقتے نزائے آوے اوہ دو سامی نگامہ دے نبی وے کھائے نبی وے کھائے پانچ سیکنڈات چکو جو نحضور نوے کھنا چاہتے ہیں اوہ دو سامی نگامہ دے نبی وے کھائے سامی نگامہ دے نبی وے کھائے سامی نگامہ دے نبی وے کھائے ایک فرمیش ہے بھائی دی چلو ایک شیر سون لو دل بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو حضور نگامہ دے رکھا دور او دے تو رین دلانے دور او دے تو رین دلانے سنو سمیم تیر دلانے جیسے ہوں میں نے کہہ رہے سے یہ بیت کی دیدہ چیزہ دا ہے اور میں نے دیڑھ واٹھا ہے یہ تو رین دلانے صادر ملکا تھا ہے سید جہتے نو جاندے آگے سید دادہ نے قدمتنا تک لگا کہ جلتے نو جاندے آگے جلت دینوں جاڑ دے آنکھے پرہیدر دے سین دی لوڑے پرہیدر دے ہاتھوں چکے جڑا مانگے پرہیدر دے سین دی لوڑے سانوں پرہیدر دے سین دی لوڑے ہاتھ چک چکے داد رہے ہیں کہ تبھی پچھے رہ گئے ہو پر ہون میں اپنی نگال کر لگا ہون آل شباز سونڈا لوی بھی شامل ہوئے گا ہون شباز بھے بھی شامل ہوگے ہنیز بھے بھی شامل ہوگے کہ میں اے شہد دینا چاہ رہے ہیں کیا سین ہون یزید مبارک کہ تین ہونے یزید مبارک تین ہونے یزید مبارک سانوں حسنوں حسین دی ہاتھو چک جن لوڑے سانوں حسنوں 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 سانوں حسنوں 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 حس منکر ویکھ نکیرہ کیڑا منکر ویکھ نکیرہ کیڑا اینو جتیاں پہنے دلارے اینو جتیاں ہر کون پہ چین ہے چین ملن کو فوراں بعد حسین تا ذکر مل جاوے دانی کو ایک شیر میں پاہتا ہے ایک شیر میں مشترکہ پڑھنا ہے مولا حسین پہ مولا حسین اور اس پر آخری شیرلی پاہتا ہے اور عجاہت چاہاں جا ہوں ٹوٹل میرے دامانی چین تین شیرلی اور عجاہت چاہ رہا ہے دین بچا گئے لال علی دی مرے کوئی قسم رہے لو اس سے ذکر دے وہ بندہ بول جائے دین بچا گئے میں لال کچھے پڑھا لگا کسی ہاتھ چکے کہنا لال علی دے سوچو دین محشد ہوگا ہے یہ بانا بان گیا اللہ فرمانا ہے انہوں نے جان دے یہ بڑا سونہ کارکے سون رہے سکتے یہ بکشیدہ ذریعہ بان جاندہ ہے جو دین بچا گئے یہ ہاتھ چکے کہنا لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے لال علی دے لال علی دے شاید ٹویڈے کارکا گئے لے ٹویڈے کو رتوار لین wir قرآن کی سنا لوکہ تو کرے آل کے سننا قرآن سناؤں گے لال علی دین دین بچا گے لال علی دین اوپلنا دین بچا گے لال علی دین بچے دیں بستار بندی بھی ہے صرف اسی نہیں کسی نہیں کامران بھی آئی چودہ سو سال پہلے اُٹھو لیا کہ قیامت تک ایک آلمہ ٹھیک کر لگا کیا ایسا لنگر ایسا لنگر ہوا یا سانو اگلے مشرے تھے پھر تاس سیکھڑا خود کھڑے ہونگے اگر سمجھا جائے کہ کھڑے کرنا بجا نہ کریں میں راتی گجرات جا کے انہوں سمجھا کے پڑھانا گیا باڑی مقدر ہے ایسا لنگر ہوا یا سانو ایسا لنگر ہوا یا سانو نسل رجا گیا نال علی دے سین بچا گیا نال علی دے ایسا لنگر 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 شکر حسین دیا ملیاں غلایاں اپنے مقدر علم دیوام سلام دیا اپنے مقدر علم دیوام سلام دیا شکر شکر حسین دیا ملیاں غلابیاں اپنے مقدر علم دیوام سلام شکر 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 حسین اپنے مقدر علم دیوام سلام اپنے مقدر اپنے مقدر علم دیوام سلام اپنے مقدر دیوام سلام حسین دیا ملیاں غلابیاں شکر حسین دیا ملیاں غلابیاں زارا برد تچین حسین 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 پٹا میرے گئے موسیقی سوڑا تیرا شجرہ 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 تک سفر چنگا کریو یا تک شیر ان چنگا سونے میرا گجرات تک سفر چنگا ہو جوئے دے ہر ایک شہ سکتے ہر ایک شہ سکتے ایک حیلی گیرہ تری سیدت سکتے تری سیدت سکتے سوڑا تیرا شجرہ نے ہو یار حوال رب نے ہو یار حوال رب دے کن مل لے ہی گواری کس ملنے نوں یاد کرے سکتے میتروں سے مرا ساری نے ہو یار حوال رب نے لے چار دینا دے موسیقی 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 تھی کیا بات ہے اور یہ بھی دعوے سے بات کرتے کہ انشاءاللہ مارے جنازوں سے علی علی کی سیدائیں آئیں گی کیونکہ منافقین کو یوں بھی سیدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کو سیدائیں دیتا ہوں ارے ذکرِ علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں آج اس مظم کی آخری حاضری اور آپ کی سبحاناللہ اور نعروں کی گونج میں میں قبلہ علماء صاحب کی حوالے مائک کر دوں گا اے سباد شاہ حسین ہے جن کا بادشاہ حسین ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ ان کی صدا ہوگی حسین ہے اے سباد شاہ اے سباد شاہ اے سباد شاہ میں نے مولا انہوں نے ہاتھوں کی علاج رکھ لے جس نے مولا حسین کے نام پر اپنے ہاتھ کو بلند کیا اپنی آوازوں کے نظرانہ پیش کیا مولا خیر کی ٹھوکر سے بچانا فقط اپنے در کا مہتاج رکھنا اے سباد شاہ اے سبادشاہ سنیے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت ترناز لکھنا کبھی شاہ مشرکین پڑھنا میں حسین کے سارے زعفیوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر میرا عقیدہ سب بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا ہرے کون حسین سراج دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل پشیر تک بتا میں کتنے ناملوں بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے یہ جتنے با کمان ہیں صدی کے سب پسان ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین سا حسین ہے اب جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگا جگا چسید مر گیا مگر چسید مر گیا مگر چگا جگا حسین ہے ہرے کچھ نے رسول کا حسین ایک پھول ہے باپ ہے بھو تراب اور ماں بطول ہے خموں سے بھی چور ہے درپ سے نڈال ہے دل سے آج میں چلا حسین کا خیال ہے اسی لیے تو قوم پر سوال ہی سوال ہے حسین پاک باز ہے خدا کو اس پر ناز ہے محبتِ حسین تو نماز ہی نماز ہے حسین نورِ این ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے آپ کی برپور محبتوں میں برپور ناروں کی گونج میں درخواست داروں عالمی مبلغ اسلام شاہ بازِ اقلیمِ خطابت مقبولِ عرب و عجم ہمارے مسلک ہمارے شہر کا فقر حضرتِ اللہمہ مولنہ حافظ سراج الدین صدیقی صاحب دامتر قاتل قدسیہ تشریف نائے اور اپنے خطابِ لا جواب سے ہمارے قرب و حسان کو منورف میں نارے تکبیر یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے حسینی ایمان کے ساتھ نارہ اور جب آپ زوردار تکڑا سا نارہ لگاتے ہیں نا کافر پریشان ہو جاتا ہے اور آل شباز ساؤن اللہ تعالیٰ آپ کے ساؤن میں برکتوں کا نظر ہمائے ان کی اوفیشل فیش پوری دنیا میں یہ محفر لائف دیکھی جا رہی ہے اور آج پتا چلے کہ حالیانِ حریپور کس طریقے سے حضور کے نام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اور کس طرح اپنی آوازوں کا نظرنا حضور کی بارگاہ میں پیش کریں نارہ تکبیر دوئے ہاتھ چاہ کے سینے رضور رہے ہیں نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ رسالت دعا کرنا مولا جیدی آوازیں سب لائے بلند جیدی آپ دون سب توجہے ہیں میں پلچ جائے کر اکنوں پاند کریں نیندستہ سننا خواب چاہ جائے نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ تحقیق میرا خدا جسے وجہ کمال دیتا ہے اسے پتول کی چوکڑ پر ڈال دیتا ہے ارے پرکھنا ہو کسی کو شاہ علی کہہ دو یہ وہ عمر جو شجریں کھنگال دیتا ہے نارہ ہیدری 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 نارہ ہیدری اور آ گیا وہ نارہ آ گیا وہ نارہ یہ دور ہے حسینی کردار کا اور حسینی جلگار کا آ گیا وہ نارہ جو ہے وقت کی ضرورت اور ہے ہمارے ایمان کا حصہ اگر کوئی کہتا ہے نہ کہ یہ سیاسی نارہ میں نہیں لانا بالکل جناب اپنے ہٹانوں کرے بند اگر رکھے انہوں لیے غلطی نال بھی صدا شامل نہ ہو جائے لیکن جو کہتا ہے نہ کہ مجھ پہ اور میری نسلوں پہ حضور کا کرم ہے اور میرے جان میرا مال حضور کے نام پر قربان ہے وہ ذرا دونو ہاتھوں کو کرے بلند دونو ہاتھوں کو کرے بلند سینے میں جتنی طاقت ہے اس صداح میں شامل ہو جائے کون سے صدا لپیخ 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 یا رسول اللہ لپیخ 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 یا رسول اللہ لپیخ یا رسول لپیخ لپیخ علماء تشریف فرما ہے یہ ہے ایمان کا حصہ اور ایمان کا اظہار کھل کے کرنا چاہیے تاجدارِ خطبِ نبوت تاجدارِ خطبِ نبوت قبلہ صدیقی صاحب اکتویل عرصے سے ہمارے سفر بھی ہے محافل میں آنا جانا بھی ہے جتنا سرکار کے کرم سے سینے میں دم ہے نا میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ نعرہ لگاؤں گا اور میں دیکھوں گا حضور کا وہ کون سا غلام ہے جو اپنی طاقت سے پڑھ کے اس نعرہ کا جواب دے گا تیار ہیں پورے چسم کی طاقت کے ساتھ پورے ایمان کی طاقت کے ساتھ تاجدارِ خطبِ نبوت تاجدارِ خطبِ نبوت تکڑے ہو جو تاجدارِ خطبِ نبوت 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 تاجدارِ خطبِ نبود اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم الامین وعلى آلیه الطیبین الطاہرین وآسحابه وآزواجه وزریاته وآولیاء امته وعلماء اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسِ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْوْفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ مولانا العزیم درودِ پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم إنك حمید مجیر اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم إنك حمید مجیر السلام علیکا يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَصُحَابِكَ يا سیدی يا حبیب اللہ علی مرتبت، علی منصب، علی گرانا، ساداتِ اعزام، معزز علماء اکرام، سنافانِ شیری لسان دور قریب دو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفلِ پاک نے اندر تشریف فرما سارے معزز بزرگو جوانو عزیزو الحمدللہ، سمع الحمدللہ اللہ رب العزتنی ذاتنا بے حد و بے حساب، انگنت و لا تعداد، شکر، احسان، کرم، نوازی، مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے امبراما کچھ دیر واسطے دنیا نے کم کاج معاملات، مسلوحیات چھوڑ کے خالصتاً اپنی رضا واسطے، اپنے ذکر واسطے، اپنے سونے نبی تے دروت پڑھنے واسطے اسا سارے امبراما اتھے آمنینی حمد و توفیق نصیف فرمای میں جلسہ انتظامیہ نبی خاص کر کے دانش بائی نبی اور دیگر جڑے آپ نے رفاقاون سارے امبراما اور خاص کر کے اپنے مربی، شفی، مہربان، پیرِ طریقت رابرِ شید، سیدی ومرشدی حضور قبلہ پیر، سید قاسم حسین شاہ صاحب میں آپ نبی حضور ممنون و مشکوراں آپ نے بسادت نہ لو کم ملیا حاضرِ خدمتاں اور بالخصوص جتنے بھی مقامی علماء وزرگ مسجد نے استاد سیبان بیٹھے اور میں آپ نبی ممنون و مشکوراں اور بھی جتنے سارے اشاقانِ رسول خاص کر کے حضور نے سنا خان اور بالخصوص ماشاءاللہ بھائی علی شیر جید اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے عردِ لعزیز ہیں اور ہر محفل کی رونک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے عرصہ ہوا حضور کے خادموں میں آپ کا نام شمار ہے اور ڈپٹی دے رہے ہیں میری مراد جنابِ محترم بھائی محمد کمران تبسم نوری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حاضرِ خدمت ہوں جو کہا گیا کہ قرآن اور صاحبِ قرآن پر بات کرنی ہے تو بچے نے جو قرآنِ مجید پڑھا ہے اپنے سینے میں اس کو سمویا ہے یقیناً اس کی دسار فضیلت ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے عزت و اسے نوازتا ہے اللہ کے رسول سے جو پیار کرتا ہے اللہ اسے عزت و اسے نوازتا ہے اور بندے کی جو دی ہوئی عزت ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ ساری دنیا زور لگائے لیکن اس سے اس کی عزت واپس نہیں لی جاتا ہے اللہ جس سے دیتا ہے اور تاریخ پڑھو جی جنا جنا اس تا خدا دیتیاں تاکلا جنا تساں تے میں دیتیاں وقت نے نال لالہ انہیں اس تا ختم ہو گئی یہ میں ایک تاریخی اس کو کوئی اور نظر نہیں دینی ہے صرف یہی جو میں بات کر رہا ہوں اسی پر ذہن فوکس رکھنا ہے پاکستانی تاریخ پڑھو چلو توڑے صوبے تو شروع کر گی نیا ایک زمانہ تھا کہ اب بھی لوگ نام لیتے ہیں کام اچھے کر گئے اس لیے لیتے ہیں ایوب کا بڑا نام تھا آپ نے عزت دی پھر آپ نے اس کو کتا بنا کر اتار دیا یہی بات ہے یہ دنیا نے عزت دی پھر اس کو ضلیل کر دی ایک دور آیا کہ ازیال حقہ بھی اللہ عزت دی تھی کیونکہ مالک ہے نا وہ تو مسلمان تھا وہ کافروں کو بھی کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ان کو بھی اقتدار دیتا ہوں یہ اس کی اپنی مردی مالک ہے اس کے حکم سے ریفرنم اسکراب اسلام چانے ہو تا پھر آکھو ہاں تے میں بھی نال تے نہیں لوگاں ہاں کار چھوڑی لیکن اس نے اسلام تو نافذ نہ کیا چند دنوں کی عزت تھی پھر ایک زمانہ آیا کہ عزت چلی جائے یہ میں ایک تاریخی باتیں کر رہا بھٹوہ عزت سنتی وقت آیا چاگی دینے بے نظیر ہاں دیتی نے چاگی دینے نواز شریف ہاں دیتی نے چاگی دینے امران خان ہاں دیتی نے چاگی دینے اور پتہ نہیں کتنے آدھے سو تو وقت چاگی سو وقت نے نال نال لیکن تاریخ گواہ ہے اگر پیچھے نہ جائیں تو قریب چلے جائیں اور قریب نہ جائیں تو بہت دور تک چلے جائیں آپ چودہ سدیاں کربلا کے میدان میں چلے جائیں ابھی بھائی تبسم نوری پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے علی شیر بھی ہاں جی انہی اسی گرانے کا کربلا میں چلے جائیں مدینے میں چلے جائیں مکہ میں چلے جائیں اور نہیں تو روز اول جناب آدم سے لے کر کملی والے آقا تک آپ چلے آئیں اور اس وقت سے لے کر آج تک چلے جائیں جنا جنا اسنا خدا دیتیان زمانے نیا آن دیا تے توفان چلین جھکڑ گھلین ہنیریہ آئین لیکن انہ نیا اس تاجے بھی قیم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلْ لِلَّا عِزَّتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَالْآخِرِ زَائِهِرِ بَاطِنِ كُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْقِ تُؤْتِي الْمُلْقَ مَنْ تَشَاهِ وَتَنزِيُ الْمُلْقَ مِنْ مَنْ تَشَاهِ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاهِ وَتُضِلُ مَنْ تَشَاهِ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّا قَالَوْ كُلِّ شَيْعِ قَدِير ایسی نکی نکی مالک ہے نکی نکی اعتاقلاؤ اے صدیقی صاحب آئیو نا کاک اے جناب چھپر اوڑتے آئیو تکیا نینائے پلازہ دس مرلیاں ویچ میرا میں مالک کہ سگنا اے جناب کنال ویچ کوٹھی تکینے میں مالک اے سجنا تو تے میں مرلیاں دے کنالان دے زیادہ تو زیادہ ویگیاں دے مربیاں دے دو چار دنا دے کراماں دے مالک مک گئی مالکیت لیکن اللہ رحمان ویجڑا مالکان دا بھی مالک ہے ملکان دا مالک زمین و آسمان دا مالک رب المشریقین و رب المغربین اللہ رزق دین والا اللہ موج تو حیات دا مالک زندگی لین والا اللہ دیاں پتر دین والا اللہ لین والا اللہ پھر من نہ پوے گا نہ کوئی تو ہے نظر نہیں آنا لیکن ہے اب وہ سوز تو میرے بات سوئی علی شیر والا ان کی اپنی پریکنس ہے اپنی گلدان ہے اچھا جی نظر نہیں آنا لیکن ہے اچھا عجیب چکرج پاچھوڑا ادو آخنا بھئی میڑے کن کوئی نہیں اکھا کوئی نہیں میڑے ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں میں وجود تو پاکا جسم تو پاکا ماں کسنل تشبیح نہ دیں میڑی صورت کوئی نہیں میں لا مکانا میڑا مکان کوئی نہیں اساریاں گلن کر کے پھر کہنا میرا مکان کوئی نہیں لیکن کس کوئی مکان جدر بھی تو جائے گا کوئی مکان مجھ سے خالی بھی نہیں عجیبی چکرج پاچھوڑا ادرو آخنا ایوی کوئی نہیں ادرو کہنا کوئی مکان خالی نہیں میرے تو مالک جب تیرا وجود ہی نہیں ہے جسم ہی نہیں ہے شکل و صورت ہی نہیں ہے تو پھر تو کیسے ہر جگہ فرمائے میری خدرت میری حکمت میرا علم ہر جگہ موجود ہے اللہ کی خدرت اللہ کی حکمت اس کا علم ہر جگہ موجود ہے کوئی تو ہے آئے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اللہ 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 ہر جگہ موجود آئے ہر وچ موجود اللہ ملکہ دا مالک زمینہ دا مالک آسمانہ دا مالک اللہ اللہ کہن دے میں عزت والا آئے ہائے میں عزت والا میرے تو پات میری مخلوق وچ کون نے ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی مؤمنی میرے رسول عزتوں والے ہیں اور قیامت تک جو میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے مومنین وہ عزتوں مالک کیونکہ ان کو عزت اللہ نے دیا اللہ نے یہ جمہوریت ہے نا یہ جمہوریت ووٹا نہ یہ بات دین میں رکھت لیکن اسلام شریعت اس کا ووٹو سے تعلق نہیں جمہوریت جس پلے بندے زیادہ ون وہ حق ہے اس نہیں جیت ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام میں حق اکیلا ہی کیوں نہ ہو حق حق ہی رہتا ہے بات اس نے گنتی نہ ووٹا نہ تعلق نہیں کہ بندے زیادہ ہوتا اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں میں پھر از کر یام قرآن پڑھ رب رحم آن دی گل پڑھ بار بار قرآن میں چلانے برمائے لوگو ساڑے نو سدیاں میرے سونے نبی نے نو نے تبلیل فرمائی لیکن بندے تھوڑے بیاسی یا تیراسی بندہ نکلیا توفانے نو جب آیا تو بیڑے تے سوار انوا سے ٹوٹل بیاسی یا تیراسی سدیاں ساڑے نو گزر گئیاں ان بندے زیادہ انکار والے منکر مکرن والے لیکن حق تے حضرت جناب نو باگ نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے تھوڑے ہیں تو حق نہیں حق ہی رہتا ہے تھوڑے کیوں نا تاریخ پڑ کے میں اکھلے بندے زیادہ فرامل پر حق موسیٰ قلیم اللہ بندے زیادہ نمرود نل پر حق عبراہیم خلیل اللہ حق حق ہی رہتا ہے ہاں تک لینہ میری عبیرہ تیرے میری کریم نبی رحمت نل پہلا جدوں بڑا ویسے چھوٹے موٹے واقعات پہلے ہوئے اے نکنے کے جھگڑے لیکن بڑا جھگڑا وڈی لڑائی پہلا مار کا ابھی رمضان گزر ہے حق و باطل کا جنگ بدر کا بندے زیادہ مشرقین مکہ نل پر حق تے رسول اللہ نے ہاں جناب بائی ہزار لکھے اے یعنی بھی ہزار لکھے گھٹوں گھٹ اٹھارا ہزار اٹھارا ہزار یزیدی لشکرے لیکن سامنے بہتر تیرہ ترہ حق تیر رسول اللہ دا دوتر راوے بندے پامے تھوڑے نے لیکن حق حق رہتا ہے حق رہتا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِ اللہ اکبر اللہ حق ہے اللہ حق ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے مولا جے میں آنکھا باہر تو اے پھر میرے اندر کو اور سامنہ تُو کہنے وَلَح ہُو اکراب وَلَي هِلَا ہُن مح اللے لِلْوَرِ مولا جے میں آنکھاں اے باہر تو ہوئے تے میرے اندر کون سمانا جے میں آنکھاں اے میرے اندر تو ہوئے تے پھر مقید جاناں کہتی مقید کہتی جاناں جے میں آنکھاں میرے اندر تو ہوئے پھر مقید جاناں آئے آئے قربان جامعہ کی ارد کر دینے مولا اسا سے بھیسلا کی تے کہ باہر تو تھے اندر تو ہوئے اے ظاہر تو تھے اے باطن تو ہوئے اے مولا میں بھی تو تھے تو بھی تو ہوئے اے مولا میں بھی تو ہوئے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بچے نے قرآن پڑھے سر تی عزت دی بگڑی دستارِ حضیلت سادات رکھڑ گے سنے یہ قرآن ابتدا وچا غات بھی فرماند ہے زالق القتاب لا ریب فی نہیں کوئی شک لا ریب کیوں فرمائے اس دی وجائے میں کہ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُو اللہ فرماند ہے کلام بھی میرا بیان بھی میرا گفتگو بھی میری قلب بھی میری ذکر بھی میرا ادا محافظ بھی میں آبا قیامت تک میں اپنے مومنت دلان وچباد تیدی حفاظت گرنگے اس کی وہ تشریح نہیں ہے جو قاضی تھا پی تھی ہاں جی سبریم کورٹ علی قاضی جی اللہ بچائے نہ قاضییں کل ہوگی ایک ہے پرانے گرائین قاضی ہونے کوئی بیٹھا بات نراض نہ ہوئے کوئی میں خود قاضی فیملی سے میرا تعلق ہے اس لیے پرانے قاضی ہونے گرامہ نہیں یہ وہ قاضی ہے اللہ 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 قاضی اور اکل کوئی بندہ گیا ہے نا گرامہ پرانے جی قاضی ہونے انہی بات اولی سولی انہی ہونے کیونکہ سارا گرامہ جی بچارہ بینے انہی کی ہونے کوئی گال ہو چلو جی قاضی اور اکل بینے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے کازی اور اکل شاہ جی گئے نا تو نہ کہا بے جناب قاضی جی داند بیڑ پین داند بھی تیلیے نہ دی اچھا کہ اچھا کہ کمزور بندہ ہے نا گرائے تو قاضی اور اکل کرو نا حال نہیں ہو نی حال پرانی بانے والا دنگرہ نالو لکڑا لی انہا آکے حال کھڑی کرو نا تو نا روٹیاں چھوڑو جتنیاں اچھیاں مجن نہ تھبا لگے اس نے براپر اس تیلیاں کوئی جرمانہ دے بندہ کرنی پہ ہو نا کہا قاضی جی مسئلہ پتہ لگا تو اصل گال سامنے آئی تیلیے نے داندے نہ پڑیا اس سنگ مارا تیلیے نے داندے سنگ ٹروٹین تو قاضی ہو رہا کہ مسئلہ ہی نہیں کرو حال لمی پا دے مسئلہ حال تیرا سی لیکن کھڑی نہیں کرو لمی لیکن پڑ قرآن اللہ دا آئے آئے میں علقی بھی اگر اللہ کہنے کلام میرا بیان میرا ذکر میرا محافظ بھی میں آبا رکھ والا بھی میں آبا میری عرب قرآن وچ رکھ یا کی یا جڑا جناب قاقد بچے نے پڑے آئے ہری پردے بچے نے پڑے آئے زلہ پرانا آزارہ نے بچے نے پڑے آئے کے پی کے دے بچے نے پڑے آئے پنجاب نے پڑے آئے سن بلوچستان نے پڑے آئے سن میری عبیرہ اللہ کہن دے اونجھ دن دا ذکر رات دا ذکر صبح دا ذکر شام دا ذکر ہاں خیردہ ذکر جی ادویج سارے ذکر نے لیکن دو جملے بڑے جام فرمائے اللہ رات بم ولا یا بس اللہ فی کتاب مبی ہم نے قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر کر دیا کائنات میں کوئی خوش چیز نہیں تر نہیں جدا ذکر قرآن میں پڑھ قرآن مبارک دے نامہ بچے دے والد نور آہ والد نور مبارک دے نامہ میرے قریب نبی رحمت للعالم نبی دے غلام دور جناب حضرت عثمان زن رہن دا آہ آہ خلیب ہے سوم جی دور عابد دا ماد رسول دا زمان میں ایک صحابی بیمار ہو گئے آپ انہوں پچھن واسطے ٹور گئے جدو پچھیا اٹھن لگے فرمایا یار دا بیمار میرے کلو پچھ پیسے نی رکھ رکھ لے تیرے کم آنگے آئے 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 سنے ہو بے نظیر انکم سپورٹ آلے آئے تو آئے واسط عرض بے کرنا جدہ عجی بیر رجی کوئی نو تیر رجنہ تو سائی کوئی نہیں جی جی بالکل ساری جنگی تیر جناب امیر المومنین داماد رسول بڑی مربانی میرے کل اتنا ہے کہ میرا گزر ہو جان دے سرکار عثمان پاک نے کہا یار تیرا پتر کوئی نہیں تیریا تو دیا نے رکھ لے پیسے کم آنگے اڑگو غلام رسول کہند امیر المومنین میں رسول اللہ دی زبانی سنیاں میں حضور نے ایک دبا کیا سی میں سنیاں میں اپنی آدھی آنگوں اللہ دا قرآن پڑھ آئے ہر روز راتی سور واقعہ پڑھ سنیاں میں اپنی زندگی وچ قد اپنی آدھی آنگوں پھکا نہیں بکھ گیا پیسے آنگی ضرورت نہیں اگر میں نو مات آگئی میرے مرن تو بعد میری آدھی آنگ قرآن پڑھ دیا رین دیا اللہ قد انا نفا کا نہیں دے وہ صحابی کہتے ہیں یا میر المومنین میں نے بچیوں کو قرآن پڑھ آیا میری بچیا ہر روز رات کو سور واقعہ پڑھ دی ہیں اور پھر سوتی ہیں میرے مرنے کے بعد بھی یہ قرآن پڑھتی رہے گی اللہ ان کو رزق دیتا رہے گا اللہ اکبر یہ قرآن آئے آئے ان سنے انا مومن دی ماں تیری میری اممہ پاک رسول اللہ دی زوجہ سن میرے ویرہ کوئی کہند اے جناب میں ہری پرفلانے جامعہ قرآن پڑھ ہوئے میرے قاری استاد نے ادھر بھی دو قرآن جو آئے اچھا قرآن نے پڑھا قاری خوشی ممن میرا استاد قاری غلام رسول میرا استاد جی بیت اللہ امام اب تُر احمان سدیس میرا استاد میں قرآن پڑھ یا فخر نل کہنے اور میں اس ماں دی گل کرن لگا ماں امم المومنین حضرت امم شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دروازہ کھڑ کیا پچھیا کون آن والا کہند امم جی میں رسول اللہ دا غلام آپ دے پہی تی آیام آپ دو زیادہ رسول اللہ دی عادت مبارک نو کوئی نہیں جان دا من وی د سو نا رسول اللہ میری عمیرہ اللہ دا قرآن نہیں پڑیا جا پڑ اللہ دا قرآن اللہ ہم تو لے کے ونا اس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم سارے کا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم جڑی گلم آئی شہبہ نے فرمائی حضرت میاں صاحب گند شدہ مدہ زیران زبران مجھ شان نبی دے آیا آیا آما لو کا اے خبر نکائی تے خاصا رمضہ پایا اے قرآن نورانی شیشا رب دارا مکھا وے جو کوئی ستے ملک مہا وے انہوں جنت لے جا وے چد لبے اور بات خدم کر دیا گا سنو سنو آ جی جی تیرے میرے نبی تے قرآن دیا اس طرح دیا سہتہ نازل ہو رہیانے اذا شنس کمیرت واذا النجوم قدرت واذا الجبال صیرت واذا العشار ادلت یا وشنس ودخوہا وَالْكَمَرِزَةَ لَا وَالْنَهَارِ عزاج عزاج اللہ اَسْتَوَالللہ مشرقینِ مكہ نے کہ اللہ دا کلام نہیں اے کوئی بڑیان بڑھایا گڑھیان گڑھایا حرفیا رسول اللہ نو دین دے اے کو لوگا نو کہند اللہ دا کلام میرے نبی نے عرض کی تی مالك من دے نہیں سنے اللہ نے برما معبوب جڑے من دینے انہوں نے چیلنج کر تیرا ربیہ کہنے فَتُو بِسُورَتِم مِمْ مِسْلِئی یہ ساتھ بیٹھے ہیں مزرگ بیٹھے ہیں پوچھئے قرآن پہلا بارہ فَتُو بِسُورَتِم مِمْ مِسْلِئی وَدْعُو شُعَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ کُنْ تُمْ صَادِقِي جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں انہیں کہو کہ آجاؤ آپ بھی آجاؤ اپنے پادری بھی لے آجاؤ اپنے چیلے چپاٹے بھی لے آجاؤ اپنے مفتی بھی لے آجاؤ اپنے محدث بھی لے آجاؤ محققی بھی لے آجاؤ اور اللہ تو علاوہ جنے تُسان سیکڑیں دیتا داد ویچے خدا بڑھائے ہو اینے مندون اللہ انہنو بھی لے آجاؤ زور مارو اللہ دے مقابلے ویچے ایک صورت لے آجاؤ ایک صورت ایک یہ تو بورا قرآن ہے نا ایک صورت اور نقیلی صورت بھی اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ ایک مقام تے فرمایا صورت لے آو پھر فرمایا مابوبہ ہو سکتے صورت نہ لے آنے نا نو کہ قرآن دے مقابلے ویچے کا آیاتی لے آو لے آو آیا تے نہیں لے آسکتے کیونکہ بائیمان چھوٹے نے اگر ستیوں وناتے لے آن اے میرے محبوب تیرا رب اگر اس قرآن پہاڑا تے نازل کردہ یہ چٹانے بڑی سخت ہیں یہ پہاڑا آپ کے ہریپور کے پہاڑ دیجی لیکن اللہ فرما دے لَوْا اَنزَ الْمَازَ الْقُرْآنَ لَا جَبَلِ اللَّا رَأَيْتَهُ خَاسِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِّن خَسِيَتِ اللَّا اس کا دب دبا روب جلالیت ہے پہاڑ بھی پھٹ جاندے ریزہ ریزہ ہو جاندے لیکن سجنہ جس دی ہے بطنوں جلالیتنوں پہاڑ بھی برداش نہ کرن لیکن وجہ کی یہ کہ ہریپور دے مومن دا ایک بچہ مسلمان یہ پورے دا پورا قرآن اپنے دل و دماغ بھی سموئی بیٹھا ہویا ہے جنہوں پہاڑ برداش نہ کرن وہ اپنے دماغ دے اندر فہم دے اندر فراسط دے اندر سوچ دے اندر سموکے بیٹھا ہویا ہے ہاں او دا دل چھوٹا جیا دھڑک ریا وے قرآن بھی آپڑ دا وے قدرتی آواز آئی او جن پہاڑ بھی برداش نہ کر دے اگر ڈائریکٹ نازل کر دے لیکن اصلا قرآن او دے تے نازل کی تے جدی شانے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا عَالَمِينَ یہ قرآن اس پر نازل کیا جو عالمین کے لئے رحمت ہے جدو سونے نبی نے پڑھیا قرآن سونے نبی نے پڑھیا اللہ برمان دے ان قیامت تک جڑھا جڑھا پڑھے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن قیامت تک ہم نے مومنوں کے لئے شفاء بنا دیا رحمت بنا دیا ہے آخری جملے یہ قرآن اب صاحبِ قرآن کے بارے میں کہہ کر بعد خدم سنئے نہ آیا ہے سنے نبی نل پیار کرن والیا محبت کرن والیا اور سنے نبی دیگیدگان والیا نعرے مارن والیا میرے نبی نے برمان نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ نے برمان نماز جنت دی کنجیے چابیے مومن اور کافر کے درمیان تیوار ہے گراتو فرق نہیں رہتا کملی والیا تیوار کے لئے برمان نماز نماز رحمت اللی العالمین نبی محراج دے گئے مڑ کی آئے غلامانی عرض کی تھی سنے آپ دیدار کرائیو کلام کرائیو ساڑے واسطے کی لئے اندھا نہیں برمان توڑے واسطے نماز لے کے آیا جو میرا غلام نماز پڑے گا مومنوں ہر نماز وچ محراج ہو جائے یہ رسول اللہ کی بات ہے حضور کی صاحبِ قرآن کی میرے نبی نے فرمہ میں نتین چیزانل پیارے خوشبو فرما پردار عورت نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور نے مری دے جیو نہیں بھئی گل مکانے مری دے جیو نہیں سیدنا سیدی کی اکمر کھڑے ہو گئے کملی والیا میرے نبی نتین چیزانل پیارے اگر اجازت دیوتے میں بھی کوئی گل کرا میرے نبی نے فرما پولو نا عرض کردنے کملی والیا میرے نبی نتین چیزانل پیارے میرے پیر نتین چیزانل پیارے میرے ہاتھی نتین چیزانل پیارے میرے رہبر میرے قائد میرے موصن نتین چیزانل پیارے یا رسول اللہ آپ میرے آقاں مولاں رسول ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ رشتہ جو ہے نا داماد اور سسر والا یہ مجھے بڑا پسندہ ہے آپ کے ساتھ میری بیٹی ہوئے نکاں تیرے وچ ہوئے کملی والیا میں چاناں مال میرا ہوئے حکم تیرا ہوئے خرچ کی تھے کرنے اور تیسری جی جڑی میں نونچنگی لگ دیئے کملی والیا میں چاناں چوی گھنٹے آکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہی ہے یہ تو میں نے کہا کمران بھائی بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ملکہ ہے یہ پڑھتے تو اور مزا آتا ہے حضور قبلہ تاجدارِ گوڑلا بولے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا عبیب اللہ آلو اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام یا رسول اللہ آپ کی آلے پاک اور آپ کے صحابہ پاک نہیں ہونا نظرہ میں نظرہ میں نظرہ میں نظرہ سلام ہوئے کیڑیاں نظرہ یا رسول اللہ آلو اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توافِ روحِ زیبا کرنا یا رسول اللہ جڑی ہر وقت تو اڈے چہرے نہ تواف کرنیا رانیایا جن کا مسلک تھا توافِ روحِ زیبا کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشمِ کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے یہ تیری شان کے شایعہ نہیں ایسا کرنا اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاحت تنے تنہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاحت تنہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاحت تنہ تنہا کرنا میں شرم نصیر میں شرم نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑھی گئی اگر میں نے کہہ دیا میں شرم نصیر ان کی نظر ہم سب پہ پڑھی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توافی رخ زیبا کرنا وقت نہیں ہے حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی حضرت عمر بھی بیٹھ گئے ہیں مجلس میں حضرت عثمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ جے اجازتی ہوتے ممی کوئی گل کرا حضور نے فرما بولو حضرت عثمان کہنے ابو بکرنوں تن چیزاں نل پیار میں نو بھی تن چیزاں نل پیار کملی والے آ میں چانمہ کوئی ننگا ہوئے میں کپڑے نلو دے جسم نو ڈاپ دے ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی مجھے پسند ہے یا رسول اللہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی مجھے پسند ہے کملی والے آ اور میں چانمہ چوی گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا بھی مجھے پسند ہے یہ پسند دیدہ شکل تھے ان کے آپ بھی کریں آپ بھی میں بچے کو پھر مبارک دیتا ہوں بچے کے والدین کو دیتا ہوں جنہوں نے اپنے سابزادے کو بیٹے کو قرآن پڑھایا اللہ قرآن قرآن ادھر عمر بھی بیٹے ہی ہوئے نہیں میرے نبی نے برما ساری دنیا میری مرید عمر میرا مرید بھی ہے محمد کریم دی مراد بھی ہے اے لوگوں میرے بات نبکتہ دروازہ پتھ اگر میرے بات بھی کوئی نبی اللہ نو بیجنا مقصود ہوئے یا میرا عمر ہوئے یا عمر ہوئے یا عمر ہوئے یا عمر ہوئے یا ساری دنیا شیطان کو لوں ڈر دیئے پھر جس گلی جو میرا عمر آریا ہوئے شیطان بھی گلی چھوڑ دینا ادھر جنابِ علی پاک بھی بیٹے ہوئے نہیں پھر میں کیوں نہ کہہ دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سرکار قیال میں کیا ہوگا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکرو عمر عثمان علی اس وقت رسولِ عربی کے دربار قیال میں کیا ہو علی بیٹھے رہی آخری جملہ میرا جی بات کو کئی ہے سنئے علی بیٹھے ہیں وانڈ ہو رہی ہے وانڈ وانڈ فلانا فلانے دا برا فلانا فلانے دا فلانا فلانے دا آئے آئے علی چک بیٹھے رہے حضور نہ ہی کوئی نہیں لیتا پیارے ابو بکر نونا لے کے نکل آئے ہو پھر اچھے جانا تھیلی تے رکھے تو اٹھی منجی تے میں ستھا رہا مرے نبی نے فرمایا سنو میری عبیرہ کوئی کسے دا برا کوئی کسے دا علی تے نو مبارک ہوئے تو دنیا میں جبھی میرا بھراویں قیامت والے دن بھی میرا بھراویں علی رسول اللہ نے فرمایا لوگو علی تا چہرہ تکنا عبادت ہاں فرمایا علی حق نہ لے حق علی نہ لے علی قرآن نہ لے قرآن علی نہ لے میرے رسول نے فرمایا لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا جدا رب مولا ادا میں مولا کل مک گئی ہے جدا میں مولا ادا علی مولا علی مولا علی مولا میرے نبی نے فرمایا لوگو مسجد نبی کی بات ہے حضور نے ایسے اشارہ کیا فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو جی آقا فرمایا قیامت والے دن علی جنت وچ میں نے نلہ اینج حسنے اینج حسنے علی جنت وچ میرے نال میرے نال اے سجنہ پر قرآن تے صاحب قرآن دی زندگی پھر تک تیری زندگی وچ نور کس طرح ہوں دے زال لیکل کتاب بلا رائی بفی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے اب اتنے ہی وقت تھا میرے خیال میں کیونکہ مزید پھر آپ کو اتنی دیر بٹھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے اپنے کے آزانے بھی شروع ہو گئی ہیں پھر نماز زور ہے کھانا بھی سارے سلسلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی بلاہ سیدی عمر شریع حضور شاہ جی اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے آپ کے مریدین کی بھی اور دانشوائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اس بچے کو جس بچے نے قرآن مجید پڑھا ہے آپ جتنے بھی مبارک بات کے لیے اس خوشی کے موقع پر آ رہے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے عرام و حلال نہیں پہچان کرو کس انہل ظلم زیادی نہ کرو وڑیہ نہیں عزت کرو چھوٹے ہاتے شفقت کرو جس گلیمہ لے چو لنگو نہ کوئی اے نکوے شیطان جا رہا بلکہ آواز آئے یہ بندہ رحمان جا رہا ہے اللہ نے بندہ دے اللہ نے پھولی نماز کی بابندی کرے میں نے آخر میں یہی کہا میرے نبی نے فرمائی یہ مجھے تھندک پہنچا کیا جو چیز حضور کو تھندک پہنچا ہے اس حمل کو اپنائے اور کوئی اے نکوے ڈاکوے قاتلے دہشتگردے بارود والا ہے بلکہ آواز آئے یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے حضور کے سچے غلام پہ جائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص اعترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے اگلے اعلان کے لئے بائی نوڑی شاہد ماشاءاللہ خوبصورت گفت کو فرما رہے تھے عالمی مبلغ اسلام شاہب آزی کریم خطابت حضرت اللہ محمد و نحافظ سراج و دن شدیقی صاحب دامت برکاتم کچسی اللہ رب العزت آپ کو صرف تتاندرستی کے ساتھ ہم نے خضرت تعاف فرمائے گلی گلی کچھا کچھا آپ عشق رسول کے جو شم میں جلا رہے ہیں جو موتی بکھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضرین کے حسد شریدوں کے شر سے محفوظ سمائے بز میں عاشقار مصطفی گروٹری کی جملہ عدداران و عرقین بالخصوص جنب محمد دانش حرونی صاحب جنب موتر محمد شوال خان صاحب جنب چودی مطاب گجر صاحب جنب روحیل خان صاحب اور جتے حباب قبلہ کاری محمد فہیم نقشباندی صاحب کی زیر قیادت ماشاءاللہ گلی گلی کچھا کچھا حضور کے ذکر کی محافظ کعناقات کرتے ہیں اور آج انہیں کے حکم پہ آپ عباب کے سامنے حاضر خدمت ہوں میں نہایت عدد کے ساتھ جی جی باقی تمام عباب پیٹھے رہے ہیں میں نہایت عدد کے ساتھ فقوص صداد گلے گل سے زہرہ بطول آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سیر قاسم حسنین شاہ صاحب دامت برکاتم قدسیہ آپ سے اور جناب حافظ صحفر صحفر احمان صاحب کے استاد گرامی پیکر اخلاس و محبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صاحب آپ سے اور ہمارے محضر ممان خطیب حضرت علامہ حافظ مطی اللہ صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ شیف لائیں اور عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ حافظ محمد سراجل صدی کی صاحب دامت برکاتم قدسیہ بچے کی دستاربندی ہوگی جناب حافظ صحفر احمان صاحب آپ سے شیف لائیں اور جملہ صدات اکرام علماء اکرام کے شفقت میں آپ یہ عزاز کی ساتھ ماشاءاللہ کی ساتھ حاصل اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام یا شکر حسین دیا ملیا غلا یا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام 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 یا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام یا شکر حسین دیا ملیا غلا یا شکر حسین دیا ملیا ملیا یا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام 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 دیا 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 ملیا ملیا یا شکر حسین دیا ملیا غلا یا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام سلام یا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام یا شکر حسین دیا ملیا غلا یا اپنے مقدیر علوم ہاتھ کھالو ہاتھ کھالو اپنے مقدیر علوم دیو مقدیر علوم دیو میں سلام یا شکر خسین دیا ملیا غلا ملیا زہر زہرا دے چین والا حاکم حسین والا اب آد اچھانا پڑے گا پٹا میرے گئے پہ گیا اپنے مقدیر علوم دیو میں سلام سلام یا شکر حسین دیا ملیا غلا یا زہرا دے چین والا حاکم حسین والا پٹا میرے گئے تک ملی خلا ملی خلا ملی خلا ملی خلا ملی خلا زہرا آپ سیدھا بھردہ شیف کا ایک شیئر پیش کریں گے اور اس کے بعد خوش دہائی پہیں وہ قبلہ کسیم حسنان شاہ صاحب کی جی جی حسنان شاہ صاحب کی دستیں مبارک سے رمہ حبث راجدن شدیق صاحب کی دستیں مبارک سے دی جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پیکر اکلاس محبت حضرت اللہ محمد فازل صاحب آپ خصوصی طعب پرائیں گے صلی اللہ علیہ گایا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ گایا حبیب اللہ سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہوگا جب سہارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں ماشاءاللہ میں نہایت ہم مولا صلی وَسَلِّمْ دائمًا عَبَادًا عَلَا حَبِي سلامت سلامت مولا صلی وَسَلِّمْ دائمًا عَبَادًا عَلَا حَبِي بِكَ خَيْرِ الحَلْقِ قُلْ لِهِ